ہم بات کرتے ہیں مسلم بچوں کی ارتداد کی کہ بہت ساری مسلمی لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ میں کبھو رہی ہیں اس کا پرسنٹیج ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے کیوں جا رہی ہیں یہ واقعات کیسے ہو رہے ہیں کیا ایک سازش کے تحت ہو رہے ہیں یا کیا مسئلہ آپ کو کیا نظر کیا سوچتے اس بارے میں لیکن عاشی صاحب شادی ہیں انٹرکاوس میلیج تو پہلے بھی ہوتی تھے ہم لوگ پر بچ پر سنتے تھے کسی غیر مسلمی لڑکی نے اسلام قبول کیا مسلمان من کر وہ اسلام میں آگئی لب افیر ہوتے تھے اکہ دکہ کچھ بچیاں اسلام قبول کرتی تھے سمجھ کے بھی اسلام کو ایسا بھی ہوا ہے دعوتہ کام کے ہم اسلام سمجھے انہوں نے کہا کہ میں شرک اور کفر سے توبہ کرتی ہوں میں ایک اللہ کی بندگی میں آتی ہوں ایسی بھی واقعہ تو ہیں بڑی فیرس سامنے آ رہی ہے مسلم لڑکیوں کی جو غیروں کے ساتھ میں جا کے وہ شادی کریے اب جو نیا مملہ آ رہا ہے یہ تو پوری سادش ہے باقعدہ یہ پوری سادش ہے باقعدہ مسلمان بچیوں کو برگرانے کے لیے ان کو بہکانے کے لیے ان کے اوپر پیار کا ناٹک کرنے کے لیے پورا کام ہو رہا ہے تمام کالوجز کے باہر لڑکے ہیں اور دوسرے بات یہ جو مسلم بچیوں جو سیم کارڈ لینے جاتی ہیں وہاں نمبر مل جاتا ہے ان کا زیروکس کرانے جاتی ہے کسی غیر مسلم دکان پر وہاں ان کا زیروکس مل جاتا ہے اس طریقے سے کسی نے کسی مہین نمبر ملتا ہے پھر فون آنا چال ہو ہوتا ہے پھر وہ حمددی گزار کرتا ہے پھر وہ مدد ہوتی ہے اس کے بعد میں عاملہ دوسری مدد ہے پھر شادی ہوتی ہے پھر ارتداد ہوتا ہے اس کے بعد میں اس لڑکی کی جان میں چلی جاتی ہے مسلم لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ویٹس اپ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے زاپرانی تنظیمیں بلند بانک طریقے سے اعلان کر رہے کہ ہم اپنی مسلم لڑکیوں کا اپنے گھر کی بہو بیٹی بنائیں گے اور جو لڑکا شادی کر کے آگا اس کو انعامات دیں گے یہ کیا لڑکیوں دیکھنے رہی ان کو دیکھنا نہیں چاہیے ان کے آنکھیں کھلنے نہیں چاہیے مجھے رکھتا ہے کہ ہماری مسلم بچوں کی تربیت کی کمی ہے اور غیر م gapے ہوا تو قرآن نے ہم کو اس پر رہنمائی کی ہے مسلمان لڑکووں کے لئے مسلمان لڑکی ہیں اور غیر مسلموں کے لئے وہ غیر مسلمی لڑکی ہیں ہمارے کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اتنے جو کیریئر اور دنیاوی چیزیں اور اپنے جو نفسانی خواہشات اور جو اپنی جو جھوٹی شان شوقت اس کے لئے سب کچھ بیچنے کو دیا رہا ہے تاکہ ایمان بیچنے کو دیا رہا ہے تو ایک تو ان کے تربیت نہیں ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کو بھی اس غلط ماحول میں رہتے رہتے ہیں ان کو بھی اس ماحول کو ان کو ایڈاپڈی کیا کچھ لوگوں نے کچھ بچییں مجبور ہوئی ہیں کچھ بچیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور کچھ بچیوں کے تربیت نہ ہونے کے ویسے ان کو لگی نہیں لے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہی ہوں آپ سوچئے کہ بچی اس نے کلمہ پا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ بچی کفر کرتی ہے اس سے بڑا ہماری شرم کی بات کیا ہے پورے مسلم معاشرے کے لئے شرم کی بات ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ ہم سب کے لئے ہمارے لئے ڈوب بندے کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں ہزاروں کتنی بیس ہزار بچیوں سے جاتا ہے پورے آپ دیکھیں پورے انڈیا کے لئے اٹھا گئے مہارش میں نہیں یوپی بیہار بنگال ساؤت مہارشتہ پورا کرلا ساری یہ ساؤت انڈیا کرناٹکا تمیلانڈو کونسا اسٹیٹ بچا ہے جہاں پر نہیں ہو رہا ہے پوری سادش پورا ایک پلان ہے اور اس پلان کہتا ہے ہماری بچوں کو ٹاکٹ کیا جارہا ہے میں نے کہے پوری طرح سے ہماری بچوں کی یا مصابعوں کی ایمان خطر میں نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں ایمان بھی خطرے میں ہے اور ہم سب لوگوں کو اگر ہم دھیان نہیں لیں گے تو آنے والا ٹائم اور ٹف ٹائم ہوگا ابھی بھی ہماری آنکھ کھل جانا چاہیے جہاں ایک طرف ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہیں ہماری مساجی سے تقریب ہو چاہیے مسلم پرسل اللہ بورٹ نے باقیادہ اس پر ایک آرٹیکل شائع کیا ہے مران اگرین نیحمنی صاحب کے ایک مضبون بھی آیا ہے اس پر مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر والد کی ذمہ داری ہر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کو مضبوط کرے مران اگرین نیحمنی صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ مسلم پرسل اللہ بورٹ نے ایک آرٹیکل جاری کیا اس سے بات پوری نہیں ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ یہاں کانسلنگ کر رہے ہیں مولے مولے جا کے مساجیت میں یہاں ہوا جا کر اس پر کام ہونا چاہیے آپ کو ایسا لگتا ہے بہت اچھی بات اپنے گئی ہے راشن صاحب یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے میرا بہندر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذلح اور ہر تعلقہ پلیس پر اگر ایسے سنٹر قائب کر دی جائیں آپ سوچئے کہ ہم نے چار سا چار سو کیسے ہمارے پاس ایسی ایسی بہنیں آتی ہیں کہ طلاق شدہ ہو کر آتی ہیں ان کے مواب بھی نہیں پورسانی حال شہر بھی چھو چکا اور ان کا کوئی پورسانی حال نہیں ہوتا یہ تو ایک کام یہ ہوگا ہے میں یہ اس پہ کہنا چاہوں جو مسلم لڑکیاں ارتضاد کا شکار ہو رہی ہے دوسرے مذہبیں جا رہی ہیں دوسرے غیر قوم لڑکوں کے ساتھ میں نکا شادیاں کر رہی ہیں تو اس کے لئے تو باہر نکلنا ہوگا نا علاقوں بھی نکلنا ہوگا بلکھل اس کے لئے باہر نکلنا ہے ہمارے پار پوری ٹیم میں نہیں ہونے یہ ہمارے چاند بھائی اس پہ کام کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کچھ کہ جب ہم نے کہا یہ جو لسٹ چھپتی ہے گورنمنٹ کی تحصیر آفیس میں کہ بھئی اتنی بچے ہیں جو ہیں ان کے نکا ہندو کے ساتھ شادی ہونے والی ہیں تو ہماری ٹیم آ جاتی گھر گھر ابھی بھی ایک کیس کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ روزانہ اس پہ کام کریں پوری ٹیم ہاری کام کر رہی ہے جہاں ہم نے ایک طرف خواتین کو میٹنگ بلائی تھی پچھلے دنوں دو ہفتے پہلے تمام سکولوں کی پرنسپس کو ان کو کہا تھا کہ آپ بچوں کو تربیت کیجئے تعلیم کے ساتھ ساتھ اور ان کو بیدار کیجئے کہ ان کو کوئی نوجوان بھیڑیا دھوکہ نہ دے سکے ان کو بھیڑیوں سے بچائیں جا سکے